اگر جان قربان کرنی پڑے تو ہم جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار گئے جن کو گھڑا چھونے پر ہتے ہوئی ہے مندر پرویش پر ہتے ہوئی ہے مورتی چھونے لے پر ہتے ہوئی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کا دھرم کیا تھا وہ لوگ جو دھمکی دے رہے ان کے ویڈیو دیکھئے کتنے موٹے موٹے تگڑے تگڑے لوگ ہیں وہ ہمیں دیش کے سنسادروں میں جل میں جنگل میں جمین میں کوٹ میں نیائیالوں میں ہر جگہ ڈیفنس میں ہر جب ہے اب اپنے حصے داری اور بھاگی داری کی لڑائی کو لڑنا ہوگا میسن جی امہیم کے گجرات پردیس کے عدیقس بھائی جے جے جوگدیہ جی جو گجرات پلیس میں سب انسپیکٹر تھے جنہوں نے کئی ہجار یو آؤں کو ٹریننگ دے کر پولیس میں اور آرمی میں بھرتی کروایا جنہوں نے پچھلے ڈیڑھ مہینے کے اندر کیبل گجرات کے اندر کم سے کم پچیس ہجار لوگوں کو بہت دھنکی دکھسہ دلوائی جنہوں نے اتنی چھوٹی سی عمر میں چھوٹی سال کی عمر میں دکٹر بابا سے بمپیٹ کر کے میسن کے لیے پورے گجرات کے کنکن کے اندر پودیشم کو پنپا دیا ان کو پرسیسی پتر گجرات کی سرکار کی طرف سے ملا اور رات کو وہاں سے لیٹ چلے گاندی نگر سے پور بندر کے لیے اور صبح سوا چار بجے کے قریب ایک ڈیوائیڈر میں گاڑی ٹکڑائی جو دکھائی گئی ہے آگے کا سیسہ ٹوٹا اور وہ گرے دکھائے ان کو فیجیکل چوٹ زیادہ نہیں ہے پیٹ ٹوٹا ہے اس کی فورنسک جانچ کروائی ہے کل پوشماتم ہوا کل رات کو ان کا انتیم سنسکار ہوا لاکھ کوسس کرنے کے باوزود کوئی سادن ایسا افلبد نہیں ہو پائے کہ میں انتیم سنسکار میں جا پاؤں گیارہ تاریک کو ان کی سوک سوا ہم اس میں سب لوگ جائیں گے پورا سماج ان کے ساتھ کھڑا ہے لیکن ان کی ان کے بھائی کا مجھے پرسو فون آیا جب میں لکھنوں میں تھا ان کے بھائی نے کہا سر یہ بھائی کا نردیس تھا یہ کاروان رکنا نہیں چاہیے چاہے میں مر جاؤں کچھ ہو جاؤں کاروانی رکنا چاہیے روتے ہوئے اس کا بھائی کہہ رہا تھا میرے سے سر میں ہاتھ جوڑ کے ریکویشٹ کر رہا ہوں یہ کاروان رکنا نہیں چاہیے اس طرح کے کامتی کاری یو تھا ڈکٹر بابا صاحب مبیٹ کر کے سپائی دیش کے کونے کونے میں پیدا ہو گئے ہمیں اس کا گرب ہے ورنہ جس کا جوان بھائی چلا جائے رو رو کہ اس کا بھرا حال ہو جاتا ہے وہ مسن مومنٹ کی بات نہیں کرتا لیکن وہ روتے روتے کہہ رہا تھا یہ بھائی کا سپنا تھا بابا صاحب کا مسن رکنا نہیں چاہیے وہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر ہم دکٹر بابا صاحب مبیٹ کر کے سچے سپائی ہیں اگر جوگہ دیاجی کے پتی سچی سردانجلی دینا چاہتے ہیں تو دکٹر بابا صاحب مبیٹ کر کا کاروان رکنا نہیں چاہیے یہ جو لڑائی ہے اس لڑائی کو بہت سے وہ کرسی کی لڑائی بتانا چاہتے ہیں یہ لڑائی کرسی کی لڑائی نہیں ہے دکٹر بابا صاحب مبیٹ کر کے میسر مومنٹ کے لیے اس بائیس پتے گیاوں کے لیے ایک تو کیا ہزاروں کرسی قربان کرنے پڑے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور کرسیاں تو چھوٹی چیر ہیں اگر جان قربان کرنے پڑے تو ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں آپ نام کے نارے مت لگائیے یہ غلطی مت دہرائیے جب جب ہم لوگ بیکتی کو مجبوط کرتے ہیں تو بیکتی مجبوط ہوتا ہے جب ہم وچار دھارہ کو مجبوط کرتے ہیں تو وچار دھارہ مجبوط ہوتی ہے بیکتیوں کو مجبوط کرنا چھوڑ دو بیکتی کل کو پک سکتا ہے مر سکتا ہے دھوکے واج نکل سکتا ہے سماس کو دھوکہ دے کر بھاگ سکتا ہے اور کسی مضبوری میں چپی ساتھ کر بیٹھ سکتا ہے اس لئے ہمیں بیکتیوں کو طاقت نہیں دینی ہے ہم کو اپنے سماس کو طاقت دینی ہے بابا صاحب کی بچار دھارہ کو مجبوط کرنا ہے تطاقت مدی کی بچار دھارہ کو مجبوط کرنا ہے یہ بچار دھارہ کسی ویکتی کو مجبوط کرنے کے لیے نہیں ہے یہ بچار دھارہ سمسا ستردتا بندتا اور نیائے کے لیے ہے یہ پرگیا کے اوپر آدھارت گیان کے لیے ہے یہ کرونا کے لیے ہے میتری کے لیے ہے اور جو لوگ نیائے کی لڑائی نہ لڑ سکیں جو لوگ مانورتہ کی لڑائی نہ لڑ سکے جو لوگ انسان انسان میں بہت پیدا کرتے ہیں جو لوگ ہمارے لوگوں کی موچ رکھنے پر ہتیا کرتے ہیں جو لوگ ہمارے بچوں کے گھڑا چھونے پر ہتیا کرتے ہیں جو لوگ مندیروں میں پرویس کرنے پر مورتی چھونے پر ہمارے لوگوں کی ہتیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم لوگوں نے جواب دینا ہے پچاس لاکھ تو دور کی بات ہے آپ جتنا مرضی تیاری کر لیجئے ایک راجندر گوتم کے گردن کو کٹو گے تو ایک کروڑ پیدا ہوں گے ایک کروڑ پیدا ہوں گے اب مار یہ کتنے لوگوں کو مارو گے ہم مرنے سے نہیں ڈرتے چونکہ یہ لڑائی نیای کی لڑائی ہے یہ لڑائی راجندر گوتم کی لڑائی نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون لوگ ہے جن کی ہتھیائے ہوئی ابھی کل ایک گھٹنا آئی ہے آپ لوگ نے دیکھی ہوگی وہ بھی راجستان کی گھٹنا ہے ایک دلیت ویکتی نے ہینڈ پمپ چھوڑے مات سے اس کو اتنا مارا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ایسا بھارت بنانا چاہتے ہو کیا ارے مجھے ایک ایک جامپل پورے دنیا میں سے نکال کے بتا دو کیول ایک ایک جامپل کہ کوئی ویکتی گمبیر روپ سے بیمار ہو جائے ڈوکٹر کہیں تمہارا بڑا اپریسن ہونا ہے 20 یونٹ بلیڈ کی ضرورت ہے اور اس نے یہ کہا ہو کہ مجھے 20 یونٹ بلیڈ دونیٹ کروا دو لیکن بلیڈ کیول برہمن کا ہونا چاہیے یا چھتریے کا ہونا چاہیے یا ویسے کا ہونا چاہیے یا ہندو کو ہونا چاہیے یا مسلمان کا ہونا چاہیے جب جان بچانی ہے تو کہتے کسی سے بھی بلیڈ ڈونیٹ کروا دو تو پھر یہ جاتی کہاں سے آگئی پھر دنیا کے اندر جاتی نہیں ہے چائنہ میں جاتی نہیں ہے جاپان میں جاتی نہیں ہے رسیا میں جاتی نہیں ہے انگلینڈ میں جاتی نہیں ہے اٹلی میں جاتی نہیں ہے فرانس میں جاتی نہیں ہے اسپین میں جاتی نہیں ہے امریکہ میں جاتی نہیں ہے اوستیلیا میں جاتی نہیں ہے نیوچلینج میں جاتی نہیں ہے جب پورے دنیا میں جاتی نہیں ہے تو جاتی کیول بھارت میں کیوں ہے اور یہ جاتیاں کس نے بنائی اور جاتیوں کے بننے سے کس کو فائدہ ہوا اور جاتیوں کے بننے سے کس کو نقصان ہوا جن کی موچ رکھنے پر ہتیاں کی جا رہی ہے کیا وہ ہتیاں جاتی کی وجہ سے نہیں ہوئی جاتی کی وجہ سے ہوئی ہے جن کو گھڑا چھونے پر ہتیاں ہوئی ہے مندر پرویش پر ہتیاں ہوئی ہے مورتی چھونے پر ہتیاں ہوئی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کا دھرم کیا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کا دھرم اور جاتی کیا تھی اگر آپ کہتے ہو کہ آپ بہت بنا رہے ہو آپ ہندووں کو علمت پر پہنچا رہے ہو تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اگر ہمارے لوگوں کو ہندو مانتے ہو تو ان کی موچ رکھنے پر ہتیاں کیوں کرتے ہو اگر آپ ہمارے لوگوں کو ہندو مانتے ہو تو ان کو گھڑا چھولینے پر ان کی حدیہ کیوں کرتے ہو اور اگر آپ ہمیں ہندو مانتے ہو تو ہم جب اپنے بھائی بہنوں کی لڑائی کو لڑتے ہیں اس نیائی کی لڑائی کو لڑتے ہیں تو آپ لوگ جاتی وادی بن کر انہوں پراندیوں کے فیور میں ماں پنچائت کر کے کیوں کھڑے ہو جاتے ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ ہمیں ہندو مانتے ہو تو ہماری لڑائی میں اس مانوطہ کی لڑائی میں آپ ہمارے ساتھ مل کر اس لڑائی کو کیوں نہیں لڑتے ہو یہ نفرت کب تک چلے گی یہ نفرت کے اول راجندر گوتم کو یا ہمارے سماج کے لوگوں کو نہیں یہ نفرت پورے بھارت کو جلا کے راک کر دے گی ہم لوگ بھارت کو بچانے آئے ہیں ہم لوگ بھارت کو بچانے آئے ہیں ہم ڈکٹر بابا سے بمبیٹ کر کو ماننے والے ہیں ہم ڈکٹر بابا سے بمبیٹ کر کے سمیدان کو مانتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں ہم سانتی چاہتے ہیں ہم اپنے لوگوں کو جاتی کی گلامی سے باہر نکال کر اپنے پور وجو کی سانسکرتک وراثت میں بدھے کے دمے میں واپس لانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو تکلیف کیوں ہیں جن پروہیتوں کے انکم کے سروت بند ہو جانے والے ہیں اس کو ہو جانے دیں لیکن تم کو پریشان ہو ان کو پریشان ہونے دونا یہ پیسہ بچے گا جو وہاں چڑھاوے میں چڑھتا ہے چند لوگ موٹے پیٹ والے ہو گئے وہ لوگ جو دھمکی دے رہے ان کے ویڈیو دیکھئے کتنے موٹے موٹے تگڑے تگڑے لوگ ہیں وہ کس کا کھون پی کے اتنے موٹے ہو گئے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے جو پچاس لاکھ کا گردن کاٹنے کا جو سپاری دے رہے ہیں اس بات کی ابھی تک میں نے راشترپتی جی کو چٹھی لکھی میں نے گرہ منتری جی کو چٹھی لکھی میں نے ایری ایک کے ٹی سی پی کو ایسے چو کو چٹھی لکھی میں نے اپراجے پال مہدے کو چٹھی لکھی سب جگہ چٹھی لکھنے کے باوجود میں پوچھنا چاہتا ہوں میں نے اس میں مانگ کی ہے کہ ایسے نقلی سادیوں کے خلاف آپ مقدمہ درج کر کے ان کے کن اتنکوادی سنگٹرنوں سے ان کے سمبت نے اس کی جانچ کیجئے ان کے پاس یہ کروڑوں روپے کہاں سے آ رہا ہے اس کی جانچ کیجئے لیکن ابھی تک نہ تو پولیس نے کوئی مقدمہ درج کیا اور ابھی پندرہ ہی دن ہوئے ہیں ماننیہ سروچی نیائلے کے ججمنٹ کو آئے ہوئے جس ججمنٹ میں ماننیہ سروچی نیائلے نے کہا ہے جو لوگ ہیٹ اسپیس دیتے ہیں یا دھمکی دیتے ہیں اس طرح کے بھاسن دیتے ہیں بھنکاؤں بھاسن دیتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف پولیس کو خود مقدمہ درج کرنا ہوگا چاہے کوئی کمپلینڈ آئے نہ آئے پولیس کی ذمہ داری ہے وہ مقدمہ درج کرے اور اگر پولیس یہ مقدمہ درج نہیں کرتی ذمہ داری نہیں نباتی تو کورٹ خود سو موٹوں کے خلاف ایکشن لے گا کنٹنٹ آف کورٹ کی کاروائی کرے گا تو میں انتجار کر رہا ہوں کہ ماننی اثر وچی نیال ہے ان پولیس عدی کاریوں کے خلاف جنہوں نے ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا ان کے خلاف کنٹنٹ آف کورٹ کی کاروائی کب کرے گا کیا کاروائی کرتے وقت بھی لوگوں کی جاتی اور دھم دیکھی جائے گی یا ان کا بھاسن دیکھا جائے گا ان کے بھڑکاؤں بھاسن دیکھے جائیں گے اس کا بھی پریکشن ہونا ہے کہ کورٹ سے ہمارے لوگوں کو نیائے ملے گا یا نہیں ملے گا اگر نیائے نہیں ملا تو کیا ہمارے لوگوں کو پھر کورٹ کے پر بروسہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کا بھی آنکھ لن ہمارے لوگوں کو کرنا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو تکلیف کیوں ہے اگر ہم اپنے بجرگوں کی سانچکت گراست میں بھڑکے دھم میں واپس آ رہے ہیں تو تمہیں تکلیف کیوں ہے اگر تمہاری ساماجی کی بیوستہ بہت اچھی ہوتی تو پورے دنیا کے اندر تمہاری ساماجی کی بیوستہ کو لوگوں نے کیوں نہیں سوکارا لیکن بھڑکا دھم تو بھارت سے پیدا ہوا پورے دنیا میں گیا اور پورے دنیا نے سوکارا وہ اپنے اچھائی کی وجہ سے پھیل رہا ہے بھڑکا دھم کسی لالچ سے یا پریسر سے نہیں پھیل رہا بھڑکا دھم اپنی اچھی بھاونہوں سے پھیل رہا ہے اپنے اچھے آچن سے پھیل رہا ہے مانو کلیان کاری دھم ہے جس کے اندر سمتہ ستندرتہ بندوتہ نیائے پرگیا سیل کرونا اور میدری ہے جس میں پورے دنیا کے لیے مانو تا اور سانتی کا سندیس ہے جو سندیس پتے کے دم کا بھارت سے پورے دنیا میں گیا اور پورے دنیا نے سوکار کیا دنیا کے اندر چھپن دیس بہت دھرم کو ماننے والے ہیں ایک سو اٹھائیس دیسوں میں بہت دھرم ہے اور ایک اور بات بتا دوں ابھی یو ایو ایو کا جو جو ریپورٹ آئی ہے آدھے سے زیادہ یورپ بہت بن جائے گا اور یہ بھی ریپورٹ آئی ہے کہ آسٹریلیا اور امریکہ کے اندر پہلے کے اندر کرسچنیٹی ہے دوسرے نمبر پر بدھ کو ماننے والے لوگ ہیں لیکن جتنی تیجی سے وہاں لوگ بہت بن رہے ہیں امریکہ اور آسٹریلیا کے اندر آنے والے پندرے سال کے اندر کرسچن سے زیادہ بہت ہو جائیں گے تو بہت دھرم کسی لالت سے اور طاقت سے دھمکا کرنی فلائے جارہا بہت دھم اپنی اچھی سکساؤں کے لیے مانو کلیانگاری یوجناؤں کی وجہ سے اپنے اچھے آچرنگی میں سے پھیل رہا ہے تو میں آپ سب سے آوان کرنا چاہتا ہوں ساتھیوں اس لڑائی کو یہ لڑائی لمبی لڑائی ہے یہ لڑائی بھارت کو بچانے کی لڑائی ہے یہ لڑائی بھارت کے سمیدان کو بچانے کی لڑائی ہے یہ سمتا سترطرطہ بندوتا اور نیائے کی لڑائی ہے یہ لڑائی ہمارے لوگوں کی روج روج جو جاتی اور دھرم کی وجہ سے ہتیائے ہو رہی ہے اس ہتیاؤں کو روکنے کی لڑائی ہے یہ لڑائی اپنی بھین بیٹیوں کی عزت اور مان مریادہ کی لڑائی ہے یہ لڑائی ہماری سماج کے سعبیمان کی لڑائی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اپنے سماج کی سعبیمان کی لڑائی کو کہ آپ لوگ لڑنے کے لڑائی تیار ہیں تیار ہے تو ایک وان دونہ ہاتھ اٹھا کے سمرتن دیجئے جے 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 عبیب بہت زم کی کیا پہچان بہت زم کی کیا پہچان بہت زم کی کیا پہچان بابا صاحب کی انتی مچھا ساتھیوں ایک اور سوال آپ کے سامنے چھوڑ رہا ہوں دیش کے اندر جتنے سیکریٹریز ہیں گورنمنٹ اوف اینڈیا میں جو دیش کی یوجنہ بنانے کا کام کرتے ہیں اس کے اندر دلیت پچھڑے آدیواسی انسوچی جاتی جن جاتی پچھڑے ورک کے لوگ اس کے اندر دو پرسنٹ بھی کیوں نہیں ہے اور اگر دو پرسنٹ بھی لوگ انسوچی جاتی جن جاتی پچھڑا ورک کے لوگ نہیں ہیں تو پھر وہ جو سیکریٹریز گورنمنٹ اوف اینڈیا میں پولیسی بناتے ہیں کیا وہ آپ لوگوں کے فیور میں کوئی پولیسی بنائیں گے اگر وہ سروچنیائے لوگوں چنیائے لے کے اندر ہمارے پرتنیدی انسوچی جاتی جن جاتی اور پ چھڑے ورک کے لوگ اگر انسوچی جن سنگیہ کے انپاعت میں نہیں ہیں تو کیا ہم ماندیاائیں کہ امید کر پائیں گے چونکہ جو ججمنٹ ابھی آیا ہے ایڈی ویس کے اوپر آپ نے دیکھ لیا ہوگا سمیدھان تو کہتا ہے دو جار سوشلی انڈی جو کسلی بیک ورڈ کلاسز دیار انٹیتل تو کیجڈ پینیفیٹ ٹویجر wine to answers article 15 4 of indian constitution says that those are socially congratulate classes they are entitled to get put on presuppary کہ me sonnan but those are more represented though those are not less represented but more represented those are neither socially nor as you catch really backward then how you are obtain to get very bit of Geneva some but even in spite of all these legal provisions honorable supreme court has given برڈکی ٹر آن ایڈی بلس ریزرویشن اور اس کے اندر کلیر ہے ایڈی بلس ریزرویشن میں سی ایس ٹی اور آبی سے کلوگ اپلائی نہیں کر سکتے کیوں بھائی ان کو کیوں نہیں کر سکتے کیا ان کی آٹلاک سے زیادہ انکو میں یعنی آپ کو سمجھنا پڑے گا ساج اس کسی ایک کورنر پر نہیں ہے بھارت کے چپ پر چپ پر انسوچی جاتی جن جاتی اور پچھڑے ورک کے لوگوں کے خلاف ساجی سرچی جا رہی ہے ہماری گلتی ہے کہ ہم سچ کو نہ تو جانتے ہیں اور نہ مانتے ہیں ہم یہ تو کہتے ہیں ڈکٹر بابا سب انبیڑکر کو مانتے ہیں لیکن ڈکٹر بابا سب انبیڑکر کی بات وہ نہیں مانتے ہیں اگر ہم لوگ بہت بن گئے ہوتے تو آج بھارت کے اندر سو کروڑ سے زیادہ بہت ہوتے آپ بہت سنکھیک ہوتے یو جنابی آپ بناتے دیش کے پراکرتک سنسادنوں میں استعداری بھاگیداری بھی آگی ہوتی میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو جل جنگل جمین ہے یا کھیتی کی جمین ہے یا پراکرتک سنسادن ہے کیا کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوا ہے بھئی بتائیے نا کیا کھیتی کی جمین کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوا ہے کیا دیش کے پراکرتک سنسادن کوئی کیا اپنی ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوا ہے اگر ماں کی پیٹ سے لے کے پیدا نہیں ہوا تو کیول وہی لوگ اس کے مالک کیوں ہیں ہمارے لوگوں کا اس میں حصہ کہاں ہے کون لوگ ہے جو ہمارے حصے کو کھا رہے ہیں ہزاروں سال سے کھا رہے ہیں اب اس لڑائی کو حصے داری کی لڑائی بنانا پڑے گا ہمیں دیش کے سنسادنوں میں جل میں جنگل میں جمین میں کوٹ میں نیایالوں میں ہر جگہ ڈیفنس میں ہر جب ہے اب اپنے حصے داری اور بھاگی داری کی لڑائی کو لڑنا ہوگا اور اس لڑائی کو لڑنے کے لیے تاکہ ہمارے لوگوں پہ جوت پڑن پھولی طرح سے بند ہو جائے اسی لیے میں نے یہ اپنا رجائن کیا ہے چونکہ اگر میں منتری بنے رہتا تو میں ہو سکتا ہے ڈائی سالور منتری رہتا ہو سکتا ہے دوبارہ سرکار منتری پھر منتری بن جاتا لیکن ہمارے سینئر نیتا جن کو ہم بڑے عزت سے کہتے تھے کہ اوپر نیچے جمین اوپر آسمان اور پاسوان پاسوان وہ تو مرتے دم تک منتری رہے تو منتری بنے رہنے سے اگر سمادان ہو جاتا راشترپتی بننے سے اگر سمادان ہو جاتا مکہ منتری بننے سے اگر سمادان ہو جاتا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سارے ساتھیوں سے بہنوں بھائیوں سے بتائیے دو دلیت راشترپتی بن گئے اور ایک انسو جی چالتی کے محیلہ راشترپت بن گئے تین تین راشترپتی بن گئے کیا ہمارے لوگوں کی سمادان کا سمادان ہو گیا نہیں اس میں پچھڑے ورک کے کئی کئی مکہ منتری بن گئے انسو جی چالتی کی بھی مکہ منتری بن گئی ہمارے اپردان منتری بھی بن گئے انہے کو منتری ہیں تو کیا ہماری سمادان کا سمادان منتری بننے سے راشترپتی بننے سے مکہ منتری بننے سے ہو جاتا ہے کیا نہیں اس لئے نہیں ہو رہا چونکہ ہم لڑائی کو صحیح دیسا میں نہیں لڑ رہے ہیں ہماری سنگ کیا بتاتی ہے کہ دیش کے اندر کیا پرے دنیا کے اندر سب سے بڑے کنجومر ہم ہیں اگر سب سے بڑے کنجومر ہم ہیں اس کا ملک دنیا کی سب سے بڑی آرثک طاقت بننے کی سکتی ہم اپنے اندر رکھتے ہیں بس کرنا صرف اتنا ہے اپنی اس کنجومر طاقت کو پہچانو اپنی اس آرثک طاقت کو پینا رو پہچانو اور اپنے سماز کے لئے آرثک نیتیاں سرکاریں بنانے والی نہیں ہیں لیکن ہم اب اپنے سماز کی آرثک نیتیاں بھی تیار کریں گے اپنے سماز کو ہر چھتر میں تیار کریں گے اب ہم رکھنے والے نہیں ہیں ہم نے رجائی نشلے کیا ہے تاکہ اس سماز کی لڑائی کو اپنے گھوروں کے لیے اپنے مجرگوں کی سانسکت ویراست کو بچانے کے لیے اپنی بین پیٹیوں کی عزت کو بچانے کے لیے اپنے سماز کے سابیمان اور سمان کی لڑائی کو آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگ کرسی پہ رہ کے سائد اتنی دھار نہ دے پائیں لیکن اب پورا دیش ہمارا ہے کال مارکس نے کہا تھا دنیا کے مزدور و تم سوائیک ہو جاؤ تمہارے پاس کھونے کے لیے بیڑیا ہے پانے کے لیے پورا وشو ہے وہ ہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ساتھیوں دلک پچھڑے ونچی تادیواسی اور جن کے جو وسمتہ کے سکار ہیں جو وسمتہ کے سکار ہیں جن کے ساتھ انیائے ہوا ہے چاہے کسی بھی چاہتی دھرم کے لوگ کیوں نہ ہو وہ سارے لوگ نیائے کی سے لڑائی کو سمتہ سترتتہ بندتہ اور نیائے کی سے لڑائی کو لڑنے کے لیے ایک جھوٹ ہو جائیں پھر پورا بھارت تمہارا ہے تم ہی دیش کے حکمران بنوگے اسی سبتوں کے ساتھ میں آپ سب کو سادواہ دیتا ہوں اور کہتا ہوں تو ابھی تو ہم نے کیول یہ کول کیول ویڈیو ڈال کر دی تھی ابھی ہم نے کوئی ویسے تیاری نہیں کی کہ گلی گلی میں چھوٹی چھوٹی سبائی کی ہوں لیکن آگے گلی گلی میں پورے دیش کے اندر سبائی ہوں گی اور جوگریا جی کے قربانی کو ہم بلیدان کو بیکار نہیں جانے دیں گے اپنے سماج کی لڑائی کو لڑیں گے ہم ڈکٹر بابا صاحب امبر کے نکم مار ناکار اولاد نہیں ہیں ہم ان کے قابل بچے بند کر دکھائیں گے ہم اپنی پوری وفاداری کا ثبوت دے کر دکھائیں گے ہم اس لڑائی کو لڑیں گے ہم اس لڑائی کو جیتیں گے جے 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 بھیم جے 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 بھیم جے 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 بھیم جے بھیم انت میں صرف ایک بات کہوں گا سب لوگ پیچھے والے بھی دیان سے سننا یہ لوگ چاہتے ہیں ہمارے لوگوں کو بھاؤنوں میں بھڑکا کر ہم کسی طرح سبیدان کے راستے کو چھوڑ کر سبیدان کے خلاف کوئی بھاؤنوں میں بھہکے لڑائی لڑیں تاکہ یہ لوگ ہمارے لوگوں پر مقتبن بنا کے ان کو کوڑ کے چکر مل جا دیں لیکن ہم اپنے لوگوں کی لڑائی کو اتنے بہترین طریقے سے لڑیں گے جیسے ڈوکٹر بابا سب ہم بیٹ کرچی نے اس لڑائی کو سمیدانی طریقے سے لڑ کے اپنی بھدی اور بیویک سے کابل سے لڑ کے جیت حاصل کی تھی ہم بھی اس لڑائی کو اپنی ایک تا سے بھدی اور بیویک سے لڑیں گے اور ہم لوگ جرور اس لڑائی کو جیتیں گے ساتھیوں میں آپ کو یہاں سوست کرتا ہوں آپ لوگ آئے آپ کا بہت بہت دنباد نمو بتائے جائے بھیم جائے بھارت موسیقی